بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear students وقار ارشد ہے your biology teacher کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آپ پیس سے ہوں گے آج کا لیکچر کن ٹاپکس پر مشتمل ہے آئیے دیکھتے ہیں اور اس کے لئے موف کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف Dear students آج ہم شروع کر رہے ہیں نیا چپٹر آغاز کرتے ہیں نیا چپٹر کا بسک انٹرڈکشن سے سائنس کیا ہے recall your memory previous چپٹر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے observation سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے experimentation سے اور اس کے ذریعے سے ہم قدرت کے اصولوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں یہ ایک systemized knowledge ہے یہ ہمیں بتاتا ہے ہماری surroundings کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے اس دنیا کے بارے میں یہ ہمیں سمجھاتا ہے اس دنیا کے کام کے بارے میں یہ ہماری آگہی میں اضافے کا نام ہے Dear students سائنس ایک ایسا علم ہے جو انسان اپنے آغاز سے ہی حاصل کرتا چلا آ رہا ہے اپنی حصوں کو استعمال ملا کر کے دیکھنے کی طاقت کو استعمال کر کے سونگنے کی طاقت کو استعمال کر کے سننے چکنے اور چھونے کی طاقت کو استعمال کر کے ان five senses کو utilize کر کے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے جو ہمیں دنیا اور اس سے متعلق واقفیت پرہم کرتا ہے وہ سائنس کہلاتا ہے Dear students اگر ہم ہسری کا متعلیہ کریں جو کہ ایک interesting subject ہے تو ہمیں مختلف ادوار میں مختلف سائنس دان دکھائی دیتے ہیں کہ جو تحقیق میں سرگردہ رہے انہوں نے مختلف موضوعات پر تحقیق کی اور انہی کی وجہ سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا سائنس ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہم observation اور experimentation کرتے ہیں جس میں theories بنتی ہیں theories reject ہوتی ہیں theories modify ہوتی ہیں اگر آج ایک hypothesis صحیح سمجھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس سے بہتر hypothesis develop ہو جائے اور کوئی اور سائنستان اس کو reject کر دے کیونکہ سائنس کا علم مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر اخص کیا گیا ہے اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہمیں جو بات آج بتا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ محدود ہو اور آنے والے دور میں نئے سائنستان اس سے بہتر چیز کو observe کر سکیں ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں اگر ہم سائنس کو study کرتے ہیں تو ابتدا میں سائنس کا علم بہت limited تھا بہت محدود تھا اتنا محدود تھا کہ اس کو برانچز میں ڈیوائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ابتدا میں انسان شکاری تھا جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا پھلوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا اور پودوں کی جڑوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا جوجو اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا جانوروں کے ٹھکانوں سے متعلق آگاہی بڑھتی چلی گئی اتنا ہی وہ کامیاب شکاری بنتا چلا گیا جوجو اس کے پودوں سے متعلق علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس نے یہ فرق واضح کرنا سیکھ لیا کہ کون سے پودے کھانے لائک ہیں اور کون سے نہیں کھائے جا سکتے ہیں دیرسپورنٹس تاریخ کا متعلق کیا جائے تو ابتدا سے ہی بائیلوجیکل میتھڈ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے میدان میں سائنسی تحقیقات کے میدان میں اگر ہم بات کریں تاریخ کی تو پانچ سو سال پہلے بھی سائنٹیفک ریسرچ میں بائیلوجیکل میتھڈ کا بڑا اہم کردار تھا اس وقت سے لے کر کے جب گیلیلیو ایک سائنٹس تھا آج کے دور تک بائیلوجیکل میتھڈ ایزیٹیف استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس چپٹر میں ہم پڑھنے والے ہیں بائیلوجیکل پرابلم کے بارے میں بائیلوجیکل میتھڈ کے بارے میں آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بائیلوجیکل پرابلم سے متعلق بائیلوجیکل پرابلم دو الفاظ کا مجموعہ ہیں بائیلوجیکل اور پرابلم بائیلوجیکل کا لفظ بائیلوجی سے ریلیٹڈ ہے اور پرابلم کا مطلب مسئلہ ہوتا ہے اس کے ڈیفینیشن آپ پریسائز کٹ کے کر سکتے ہیں it is a question قریب موسیقی موسیقی 鐵 ریلیٹ messy لیویگ 망 cure کٹ سکتے ہیں کٹ یہ ایک سوال ہے جس کا تعلق جانداروں سے ہے یہ سوال کوئی بھی سائنٹسٹ پوچھ سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کے ذہن میں آ سکتا ہے کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے البتہ شرط یہ ہے کہ یہ تعلق رکھتا ہو انسانی زندگی سے تو یہ بائیولوجیکل پرابلم کہلاتی ہے مختصر اور سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ایسے مسائل جو کہ براہ راست جانداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو ہم بائیولوجیکل پرابلم کہتے ہیں یا حیاتیاتی مسائل کہتے ہیں اور اس کی بہترین مثال انسانوں میں پائی جانے والی بیماریاں ہیں دیئر سٹوڈنٹس سائنس چونکہ ایک سسٹرمائز نالج ہے ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے ایک سسٹرمیٹک وے ڈیوائز کرتا ہے اور وہ سسٹرمیٹک وے کیا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس بائیولوجیکل میتھڈ آئیے دیکھتے ہیں بائیولوجیکل میتھڈ کی ریفنیشن کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ میٹھے 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 اس لوگری می Lead بیو لگیCH میٹھے 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 یہ ایسا سائنٹیفک میتھڈ ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے بائیلوجیکل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ایمپورٹن ڈیفینیشن ہے پوچھی جا سکتی ہے بائیلوجیکل میتھڈ کی ڈیفینیشن بتا گئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ قدیم طریقہ ہے جو سائنس میں استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے گزشتہ پانچ سو سالوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اس طریقے نے سائنٹیفک ریسرچ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سٹیپس کی سائنٹیفک میتھڈ جو کہ بائیلوجیکل پرابلم کو سالو کرنے میں استعمال ہوتا ہے بائیلوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے اور اس کے مراحل یہ ہیں نمبر ون ریکوگنیشن نمبر ون ریکوگنیشن نمبر ون ریکوگنیشن نمبر ون نمبر ون ریکوگنیشن نمبر ون نمبر ون نمبر ون نمبر سیکھ سماریزیشن اور نمبر سیون ریپورٹنگ تو ریزل یہ مختلف مراحل ہیں بائیلوجیکل میتھڈ کے اور سب سے پہلا مرحلہ ریکگنیشن آف بائیلوجیکل پرابلم کا ہے کہ ہم نے آئیڈنٹی فائی کرنا ہے سوٹ آؤٹ کرنا ہے بائیلوجیکل پرابلم ہے کیا دوسرا مرحلہ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بائیلوجیکل پرابلم ہے یہ حیاتیاتی مسئلہ ہے اس کے اگلے مرحلے میں آپ اس کو اوبزرب کرتے ہیں آپ اپنی سنسس کو یوٹیلائز کرتے ہیں آپ اپنی حصوں کو استعمال ملاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں سونگتے ہیں چکھتے ہیں اور سوتے ہیں نتیجے کے طور پر اس پرابلم کو سمجھنے کے بعد آپ ایک سنٹینس کی شکل دیتے ہیں ایک فکرے کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں ایک آئیڈیا یا سوٹ ڈیولپ کرتے ہیں اسے ہم ہائیپوٹیسز کہتے ہیں ہائیپوٹیسز کو لوجک پروائیڈ کرنے کے لیے ہم ڈیڈکشن ڈرو کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا ہائیپوٹیسز ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم تجربات سے گزارتے ہیں جسے ہم ایکسپریمنٹیشن کہتے ہیں ڈیسٹوڈنٹس ایکسپریمنٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو سمرائز کیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں اور اس سے ریزلٹ نکالے جاتے ہیں اور لاسٹ پہ جو بھی ریزلٹ نکلتے ہیں ان کی ریپورٹنگ کی جاتی ہے سانٹیفک کمیونٹی کو بتایا جاتا ہے انسانوں کو اس سے واقفیت دی جاتی ہے ڈیسٹوڈنٹس یہ مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر بائیلوجیکل میتھرڈ مکمل ہوتا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں پہلے مرحلے کو ڈیٹیل میں ڈیسٹوڈنٹس ریلیٹیڈ ریلیٹیڈ تو لیوینگ آرگانیزمز وہ سوال کی جو تعلق رکھتا ہے جانداروں سے ایدھر آسک بی سنون کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے یا سائنٹسٹ کے مائنڈ میں خود بخود آتا ہے اس کو ہم بائیلوجیکل پرابلم کہتے ہیں پہلے مرحلے میں اس کو ریک اگنائز کیا جاتا ہے سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تلاش کیا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے مثال کے طور پر ملیریا ایک بیماری ہے سب سے پہلے اس سے متعلق علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے اس کو ریک اگنیشن آف بائیلوجیکل پرابلم کہتے ہیں دوسرے مرحلے میں ہم اس پر observation کرتے ہیں اپنی سنسس کو استعمال کرتے ہیں اپنی حصوں کو utilize کرتے ہیں اور اس کو observation کا نام دیتے ہیں آئیے discuss کرتے ہیں observation observation میں ہم smell taste taste touch vion and hearing سونگتے ہیں چکتے ہیں چھوٹتے ہیں یعنی touch کرنا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان پانچ سنسوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں جو کہ پانچ سنسس سے کی جاتی ہیں اور ان پانچ سنسس کو استعمال کرکے ہم اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس سے متعلق تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں کہ اس پرابلم پر اور کیا کام ہو چکا ہے کن سائنس دانوں نے اس موضوع پر تحقیقات کی ہیں ہم اس کو بھی ریڈ آؤٹ کرتے ہیں dear students observation جو کہ پانچ سنسس سے کی جاتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں ان کی دو اقسام کون سی ہیں آئے دیکھتے ہیں types کی بات کی جائیں number one quantitative اور number two qualitative ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے dear students quantitative observation کو ہم مکداری مشاہدات بھی کہتے ہیں observation کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشاہدہ اور اگر جمع کا سی کا استعمال کیا جائیں تو اس کو مشاہدات کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو observe کرنا مشاہدہ کرنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک کو quantitative اور ایک کو qualitative کہا جاتا ہے quantitative observation کو مکداری مشاہدات کہتے ہیں qualitative observation کو میاری مشاہدات کہتے ہیں یعنی آپ یوں سمجھ لیتے ہیں quantitative observations میں ہم quantity کو study کرتے ہیں جبکہ qualitative observation کا تعلق quality سے ہے dear students دونوں کی definition important ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے quantitative observation کی بات کی جائے آپ اس کی definition یوں کر سکتے ہیں these are invariable measurable and can be recorded in terms of numbers جبکہ qualitative observation کی definition آپ یوں کر سکتے ہیں these are variable not measurable and cannot be recorded in terms of numbers یعنی ایسی observations کہ جو variable نہیں ہوتی fix ہوتی ہیں specific ہوتی ہیں جن کو record کیا جا سکتا ہے جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے وہ quantitative ہیں اور جو variable ہوتی ہیں جن کو record نہیں کیا جا سکتا جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی یعنی معیر نہیں کیا جا سکتا وہ qualitative observation ہوتی ہیں آئیے دونوں کی مثالوں کو discuss کر لیتے ہیں dear students examples quantitative observation اور qualitative observation کی example آپ کی textbook میں mention ہیں مثال کے طور پر پانی کا freezing point 0 ہے اور boiling point 100 degree centigrade ہے یہ quantitative observation ہے کہ جس میں خاص quantity کا تذکرہ ہے 0 degree centigrade اور 100 degree centigrade اس کو record بھی کیا جا سکتا ہے اس کو میر بھی کیا جا سکتا ہے یہ invariable quantity ہے اور اگر ہم اس کی qualitative observation کا تذکرہ کریں تو وہ یہ ہوگی کہ پانی کا freezing point colder ہے as compared to boiling point یعنی پانی کا وہ temperature جس پہ وہ جم جاتا ہے تھنڈا ہے بنسبت اس temperature کے جس پہ وہ اُبلتا ہے یہ qualitative observation ہے یہ invariable نہیں ہے بلکہ variable ہے اس کو calculate نہیں کیا جا سکتا یہ measurable نہیں ہے دوسری مثال جو کہ آپ کی textbook میں mention ہے پانی کے ایک لیٹر میں ہزار گرام پائے جاتے ہیں جبکہ مقابلے میں ایتھانول کے ایک لیٹر میں 789 گرامز موجود ہوتے ہیں اس میں figure موجود ہے اس میں specific quantity موجود ہے یہ quantitative ہے اس کو میر کیا جا سکتا ہے اس کو record کیا جا سکتا ہے اس کو calculate کیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی qualitative observation کیا ہوگی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا ایک لیٹر وزنی ہے بنسبت ایتھانول کے ایک لیٹر سے اس میں کوئی quantity شامل نہیں ہے اس میں کوئی figure کوئی digit شامل نہیں ہے اس کو میر نہیں کیا جا سکتا اس کو calculate نہیں کیا جا سکتا اس کو record نہیں کیا جا سکتا ہے numbers کی صورت میں dear students یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آج ہم نے discuss کیا biological problem کو biological method کو اس کے مختلف مراحل کو observations کو مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر اپنے تمام topics کے ساتھ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا سمجھنے کے بعد یاد کرنے کے لیے نوٹ ڈاؤن کرنا مت بھولئے گا dear students اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی